اصددین اویسی صاحب موضوع رکنے پارلمنٹ وسلم کلنگ حضرت ستحاد المسلمین کا استعبال کرتا ہوں اور جناب ممتاز احمد خان صاحب موضوع رکنے سب علی جناب بلالہ صاحب موضوع رکنے سب علی جناب میراج صاحب موضوع رکنے سب علی جناب احمد خان صاحب موضوع رکنے سب علی موضوع رکنے سب علی جناب صالح وحامد صاحب کا اور یہاں پہ موجود اہلیانانِ بارکس وسلالہ اور آپ کے اس محلے کے بدل اصحاب کا موجوانوں کا اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ذاتِ ماں فردرشین ماں اور بھرنوں کا آپ سب کا میں یہاں استقریب میں استقوال کرتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا خضل کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اولیاء اللہ کی دعائیں کہ آج ایک اور مدلسہ وسکول کے آغاز کے سلسلے میں سنگ بنیاد کی تفریر منصف کی جا رہی ہے یہ اللہ کا فضل کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ آج مجھ جیسے بنیاد سے کام لے رہا ہے اللہ کی رام میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں اللہ کہ حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنے والے خدمت گزاروں کی کمی نہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھ گلے گار کا انتخاب کیا اور کچھ کام لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعداد ہے جس سے اللہ نے مجھ کو بخشا ہے اور یہ آج کی یہ تخریب جو آج یہاں منقب ہو رہی ہے میں یاد دلانا چاہوں گا کہ آج سے وننیز برس پہلے جب انتخابی سیاست میں میں نے قدم رکھا تھا تو اس وقت میں نے عوام کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں انتخابات میں اخترار کے لیے نہیں عزت کے لیے نہیں شہرت کے لیے نہیں دولت کے لیے نہیں بلکہ آج میں انتخاب میں آیا ہوں تو ملت اسلامیہ کی صفوں میں جو انتشار پیدا کیا گیا ہے جھوٹے پروپگنڈوں کے دریئے اس انتشار کے خاتمے کے لیے انتخابات میں آیا ہوں اور اگر میں آپ سے اوٹوں کی درخواست یا بھید مانگ رہا ہوں تو اپنے ذات کے لیے نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے اور اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں اپنے انتخاب کے بعد میرا منشاہ و مقصد یہ ہے کہ معصوم بچوں کے ہاتھوں میں خلم تھوا سکوں اور ان کے خاندوں پہ بستے اور کتابوں کا بوجھ ڈال سکوں یہ وعدہ تھا اور اس کے بعد ایک اور وعدہ تھا کہ اس وقت تک اپنی کامیابی کا جشن نہیں مناوں گا اور پھول نہیں تہلوں گا جب تک کہ سو یقین غریب لڑکیوں کی شادی نہیں کروا لے تھا تو آپ کے سامنے ہیں کہ میں نے اپنا وعدہ کیا کہ ایک سکول بناوں گا اور وہ سکول بنانے کا ایک وعدہ آج سے چودہ فرص پہلے نشمن نگر میں سنگ بنیاد کے ذریعے آغاز ہوا اور نشمن نگر میں سکول بنایا گیا اور وہاں سکول کے آغاز تعمیر کے آغاز کے ساتھ ساتھ نشمن نگر میں جو ہم نے چودہ برس پہلے جس سفر کا آغاز کیا تھا وعدہ تو ایک سکول کا تھا لیکن الحمدللہ آج نو سکول ہے اور تیرہ ہزار پانسو بچے زہر تاریم ہیں نون حالوں کو علم کے زیور سے ہا راستہ کرنے کا اتحاب جو تھا وہ حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے نشمن نگر کا سکول اس کے بعد میں جمال قاللی ریاست نگر کا سکول پھر اس کے بعد میں حافظ بابا نگر کا سکول اس کے بعد میں امبر پیٹ کا سکول پھر اس کے بعد میں نرقی پھول واق کا سکول اور آپ سے اسی محام سے بہت خریب بلہ گڑے میں امارت بن رہی ہے جو تکمیل کے خریب ہے اور وہاں پر بھی اس سال چار سو بچوں کا داخلہ ہوگا وہ بھی سکول اور پھر کل ایک طلاق کٹے میں مشہور سکول تھا سابقہ میں جس کا نام ڈیزلنگ سکول تھا اس سکول کو بھی میں نے خریدہ اور وہاں پر بھی تعلیم جاری ہے خریب چار سو بچے زیادہ تعلیم ہے لیکن ہم اس سال پھر ایک سارے چار سو یا چار سو داخلہ کریں گے اور وہاں پر بھی خریب ایک ہزار بچے پڑھیں گے اور پھر آج یہاں پر سنگے بنیاد ایک سال میں یہ امارت تکمیل ہوگی اور پھر کل انشاءاللہ اتعالی مغلپورے میں قرآنہ مدرسے فرقان نام سے تھا ایک مدرسہ مغلپورے میں اس مدرسے کو ختم کر کے شادی خانہ مشہور عشرت مہل کے نام سے تھا اس کو بھی میں نے خریدہ ہے وہاں پر بھی ایک سکول آئے گا ایک عالی شان امارت انشاءاللہ صدر مجلس کے ہاتھوں کل وہاں پر بھی سنگے بنیاد ہوگا تو آپ اندازہ رگائیے کہ آج اگر لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ چندرہ انگلتے سے اکبر الدین ویسی کو کامیابی دی تو عام کو کیا ملا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کامیابی کے بعد غریب معصوم مسلمانوں کو نانحالوں کو جو علم سے کوسو دور تھے جو گندگی میں دھول میں گردگوار میں مٹھی میں بیٹی ہوئی نالیوں میں کھیلتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرتے تھے وہ معصوم جو کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ سکول کو جاؤں گا کتاب ہاتھ میں پکڑوں گا اے بی سی ڈی یا علی بیتے سے پڑوں گا اس ایسے لوگوں کو جو علم سے دور تھے ان کو ہم نے علم کے خریب رایا اپنے سکولوں میں مدرسے میں ان کو تعلیم کے زیور سے آناستہ کیا اور ان کے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں پڑھانے کی کوشش کی یہ کام منلس اتحاد المسلمین نے کیا اور ہمارے سکولوں میں سب سے پہلے اگر کسی کا حق ہے تو یقین بچوں کا حق ہے بغیر کسی درخواست کے ہمارے پاس اصول ہے کہ ایک گھر سے ایک بچہ لیکن یقین ہے تو ایک گھر سے اگر دفع یقین بچے بھی آتے ہیں تو ہم پوچھتے نہیں ہیں تو پہلے ان کو داخلہ دے یہاں پر بھی ہوئی سلسلہ ہوگا دوسرا حق ہے تو دوسرا حق ان خواتین کا ہے جن کے شہروں نے ان کو چھوڑ دیا ہے متعلقہ ہے تلاک ہوئی ہو یا بہت سے ایسی خواتین ہیں کہ پانچ پانچ دل دل ورس سے شہر کا آتان ہے نہ پتا ہے شہر چھوڑ دیا ہے اور اس معصوم بہن کے گود میں ہاتھ میں دو دو بچے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ویسے ویسی بہنوں کے بچوں کے لیے بھی ایک گھر سے دو بچے ہوں گے تو ان کو داخلہ دیں گے دوسرا ان کا حق ہے تیس را تیس را معذور والدین کے اگر کوئی بچے ہیں اگر والد معذور ہے ہاتھ ایسے کا شکار ہو کر ہاتھی پیر سے معذور ہو گئے یا بیناری کا شکار ہے گھر میں بیکھتے کچھ نہیں کر سکتے تو ویسے والدین کا اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو بھی برا میں نہیں دیا جاتا اس کے بعد جتنی نرخواستیں آتی ہیں ان کو ہم ڈرا کے ذریعے اٹھاتے ہیں اور نشیستیں دے لیتے ہیں جس کے خدمت جس کے نصیب میں جس کا نام اٹھا اس کو داخلہ مل گیا یہ کام آج منعصر اتحاد المسلمین کر رہی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ حلق اسمبلی چندرہ انگوٹے کو یہ اعزاد ہے کہ یہاں کی عوام نے جس نمائندے کو منتخب کیا وہ نمائندہ آج علم کے میلان میں اتنا غیر معمولی کام کر رہا ہے کہ جس کی مثال ہن رخصان میں کہیں رہی ہیں نہ صرف یہ بلکہ نہ شیمن نگر ریاست نگر حافظ بابا نگر نرقی پھول با اور پھر امر پیٹ یہ سارے مدرسوں میں ہم ووکیشنل ٹریننگ کا پروگرام کرتے ہیں جہاں پر مہنجی ڈیزائننگ بیوٹیشن کا کورس کمپیوٹر کلاسز سپوکن انگلش اڈر ایڈیوکیشن جہاں پہ جو بچے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں خواتین کو مجبوری کے عالم میں تعلیم چھوڑنا پڑتا ہے ان کے لیے تعلیم باڑیگاں کا بھی پروگرام ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سالے بجیستہ ایک چالیس سال کی ہماری بہن میں ٹینڈ کا انتحان لکھ کر ہمارے مدرسے سے کامیابی حاصل کی وہ جو تعلیم چھوڑ دیئے ہم ان کو دوبارہ لاتے ہیں اور اب تک چودہ برس میں پینٹیس ہزار پینٹیس ہزار خواتین کو ہم نے ووکیشنل ٹریننگ دی ہے آپ بتائیے کیا یہ ایک غیر معمولی کام یا کارنامہ نہیں ہے آج اتنا بڑا کام اور پھر علم کی دولت سے مالاوار کرنا یہ ہے کہ اس لیے کہ میں اپنی جتنی بھی زندگی ہے جتنا بھی ٹوٹا بھوٹا کجروہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر ناکامی کو کامیابی میں اگر تبدیل کرنا ہے تو وہی تبدیل کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہے زندگی کے اندھیروں کو نئے اجارے بخل سکتا ہے تو وہی جس کے پاس علم ہے زندگی کی ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکتا ہے تو وہی شخ جس کے پاس علم ہے تو علم ایک ایسی طاقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس علم نہیں وہ سب سے غریب ہے اس لیے کیونکہ انسان کے پاس دولت کے کئی حسم ہوتی ہے دولت زمین کی شکل میں ہوتی ہے دولت سونے کی شکل میں ہوتی ہے دولت ہیوے موٹی کی شکل میں ہوتی ہے دولت روپیہ کی شکل میں ہوتی ہے لیکن زمین کے قیمت شکل میں ہوتی ہے ایک انسان اگر دولت کو باتے گا یا اگر دولت کو دیتا رہے گا تو روپیہ ختم ہو جائے گا زمین ختم ہو جائے گی ہیرے موٹی ختم ہو جائے گے لیکن دنیا کی ایک واحد دولت علم ہے جو جتنا بھی دو ختم نہیں ہوتی ہے جتنی دیتے ہیں اتنی اور پردیگا یہ ہے اور آج ہماری قوم دنیا میں سب سے پچھڑی ہوئی پیچھے ہے تو اس لیے ہے کہ ہمارے پاس علم کی دولت نہیں اور آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والے نسل کے پاس دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو زمین کی دولت ہو یا نہ ہو اس کے بعد پیسے کی دولت ہو یا نہ ہو علم کی دولت ہونی چاہیے یہ ہمارا مقصد ہے اور اس مقصد کو لکھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آج تیرہ ہزار پانسو بچے زیرے تعمیر ہیں سالہ ملت ایڈکیشن ٹرس کے چلائے جانے والے شکول میں میں پوچھنا چاہتا ہوں دولت مند تو بہت ہے کتنے ایسے دولت مند ہے جو ایک خیل کا کام کر رہے ہیں آگ گھر میں خاندان میں اگر کوئی بری بچہ ہے جو تعلیم حاصل نہیں کر رہا ہے تو کوئی سکول میں اس کو داخلہ دلوا کر اس کی فیز دینے والے نہیں ہیں ہاں ہے بے شک دنیا میں بہت سے لوگ ویسے بھی لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہے جو اپنے خاندان میں موجود کسی غریب کی مدد نہیں کرتے لیکن آج الحمدللہ تیرہ ہزار پانسو بچے بغیر کسی فیز کے بغیر کسی پیسے کے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں تو آپ بتائیے یہ کام کیا ایک غیر معمولی کام ہے یا نہیں آپ کو دھوار پڑیے اور پھر آج بلہ گھنے میں جو عمارت ہے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہیدر آباد میں کوئی بھی تعلیمی درزگاہ کی عمارت اتنی بلند بلند نہیں ہے جتنی عمارت ہماری ہے گیارہ ہزار سکوئر پڑیے پہیمارت تعمیر ہوئی نرسلی سے لے کر نرسلی سے لے کر پوز گریجویشن تک تعلیم کا انتظام دے گئے اس سال اسکول کا آگاہ اور آہ ہے کوشش کرنا ہوں کہ اسی سال جونئر کالج وہ ڈگری کالج کا بھی آگاہ ہو جائے اگر ہو جائے گا تو صبح صبح میں لڑکیوں کا شک ہوگا آٹھ بجے سے لے کر سالے بارہ پت ایک بجے تک اور ایک بجے کے بعد سے شام کے پانچ بجے تک لڑکوں کا شک ہوگا لڑکیوں کا جونئر کالج لڑکوں کا جونئر کالج صبح میں لڑکیوں کا دگری کالج شام میں شام میں دو پہر میں لڑکوں کا دگری کالج وہ کیجنل ٹریننگ سنٹر بھی ہے وہاں پہ ہم وہاں پہ ایسا انتظام کر رہے ہیں کہ خریب ایک تین ہزار پرانے شہر کی خواتین کو روزگار سے جوڑے بڑے بڑے کمپنیوں سے ہم نے ٹائی اپ کیا ہے شرڈ بنائیں گے پینڈ بنائیں گے خورتے پہدامے بنائیں گے ہم بہترین سے بہترین بریسل بنائیں گے اور ایک لڑکی کو مہنے بھر کی ٹریننگ دیں گے جدید مشیعوں کے ساتھ ٹریننگ کے بعد آرڈر لے کر جب وہ کام کرے گی تو ایک خواتین کو پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بہانہوں کو تلقہ دے کر ہم وہ ملکم ساتھ بنائیں گے اس کو بازار میں کمپنیوں کو بیٹھیں یہ ہمارے منصوب ہے یہ کام ہے ہم نے ایک نئی سمتی ہے عوامی نمائندے کو نہیں تو مشہور ہو یہی تھا کہ جبی بھی جاؤ یہاں لیک نہیں آری اکبر صاحب لیک لگا دو یہ روڈ خراب ہے بھائی ذرا روڈ بنا دو یہ مہوری بھی رہی ہے ذرا مہوری بنا دو پانی نہیں آرہا ذرا پانی کا انتدام کروا دو ہاں بے شک لائن موری پانی رینے روڈ بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام ضروری ہے کہ ہمارے بچے معصوم گلیوں میں گردہ گبار میں رہے ہماری بہر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اگر برا وقت آئے تو ہن اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا مخابرہ کر سکے یہ سابقیت دینا یہ عورمی نمائنے کا کام اور یہ کام مجلس کر رہی ہے ہم کر رہے ہیں اور لوگ تنقید کرنے والے ضرور تنقید کریں الزام لگانے والے الزام لگائیں ہم کو پرواہ نہیں ہے ان کی نہ پہلے تھی نہ آج ہے نہ کر کر رہے گی ان کا کام تنقید کرنا ہے ہمارا کام کام کرتے لانا اور ہم کام کے ذریعے اپنی پہچان پر چھوڑیں گے آج منیلہ صلی اللہ علیہ وسلمین تعلیم کے مینان میں یہ کام کر رہی ہے تو صحت کے مینان میں OAC ہسپٹل آج سات منزل ادوہ خانہ مکمل ہو گیا پورا مکمل جدید آلات کے ساتھ نئے آپریشن ٹھیٹم بنائے گئے بیس کارڈ کے لادت سے انخریب اس کا بھی اتقاہ ہو رہا OAC ہسپٹل کے کیمپس میں کینسر ریسرچ سنٹر کا آداز ہوگا انشاءاللہ چھے وئینے میں چھے وئینے میں میں کہوں گا کہ حیدر آباد کا سب سے جلیل آلات کے ساتھ سب سے اچھا سب سے بہترین کینسر کا سنٹر کا آواز پھرنے جا رہا ہے OAC ہسپٹل کے کیمپس میں سو کون کی لادت سے اسرا ہسپٹل آج سے چھ سال ورس پہلے کیا تھا ایک پتہ بستر کا دوا خانہ تھا لیکن آج دو ہزار بستر کا دوا خانہ میں تبدیر ہو گیا اور کتنے لوگ اس پر بادہ اٹھاتے ہیں بہانہ خریر ایک لاکھ لوگ آتے ہیں ہمارے دوا خانوں میں اور شریک جو ہوتے ہیں روزانہ دیر سو لوگ صرف اسرا میں شریک ہوتے ہیں ایک سو لوگ اویسی میں ہوتے ہیں دیر سو لوگ اسرا سے روزانہ گسچار ہوتے ہیں تو ستر لوگ روزانہ اویسی سے گسچار ہوتے ہیں تو انالہ لگا ہے یہ آپ کیا کوئی ہے جو اتنا کام کر رہا ہے آج الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں لیکن ہمارا کام سامنے ہے ارے آؤ ہمارے کام سے مخابرہ کرو اکبر اویسی نے نو سکول بنایا ہے تو میرا کی سکول بنا کے بتا دو ہم جب مانا یہ کہ تم کام کرنے والے مجھ سے پہلے بھی تو ہم میں نے سیس حلقے میں پچیز ورس تک تھے کیا ایک ٹائپ رائٹنگ انسٹیٹیوٹ بنا کیا ایک کوئی بچوں کے تعلیم کا انتنام ہوا اور ونید ورس اکبر اویسی ہے تو اس حلقے میں نو سکول بنا دیا میرے حلقے میں طلاب کٹا نہیں ہے میرے حلقے میں اب مغل پورا نہیں ہے لیکن اکبر اویسی اس بات کو نہیں گھون سکتا کہ جب پہلا انتخاب لڑا تو اس وقت مغل پورا بھی چندرائنگ گھٹے میں تھا طلاب کٹا بھی تھا سید علی شبوترا بھی تھا علی آباد بھی تھا یہ پورے حلقے تھے آج نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب کہ میرے حلقے میں نہیں ہے آج نہیں ہے لیکن پھر بھی مغل پورے میں ہمارا مدرسہ ہے حلقے میں نہیں ہے لیکن پھر بھی آخود پورے میں دو ہے الحمدللہ اب نو سکول بن چکے ہیں نو سکول اور آج یہاں سلالہ میں سلالہ میں یہاں پہ آج جو سنگے مریان رکھا لیا ہے میں یہی بات کہوں گا کہ جہاں کہیں پر بھی میں دورہ کرتا ہوں اور جب پہلے دورہ کرتا تو دیکھتا تھا کہ ہم پیچھے ہیں ہمارے آگے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ہاتھ میں مندرس کا پرچم ہے تو ایک کے ہاتھ میں پلنگ پتن کا نشان ہے تو پھر دوسرے زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں مندرس کے لیڈر ان بچوں میں چاکلیٹ تحسین کر دیتے ہیں وہ چاکلیٹ لے لیتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں میں کہوں گا کہ وہ نزالہ مجھے بہت ناپسند ہے میں تاقید کرتا ہوں کہ میرے کسی لی دورہ میں کوئی بھی ماسو مچے کے ہاتھ میں مندرس کا پرچم یا مندرس کا نشان نہیں رہنا اس لیے کہ میں آجز حلقے میں آیا ہوں امیلوار بن کر تو بچوں کے ہاتھوں میں مندرس کا پرچم یا مندرس کا جھلڈا یا نشان نہیں بلکہ ان ہاتھوں میں خلم اور ہاتھوں میں کتاب خورے آیا یہاں پڑی ہیں یہاں پڑی ہیں میرے خواہش ہے کہ سلالہ کے سلافے میں بارکس کے سلافے میں کئی ماسو مچے ہیں آج وہ غریب بچے جو علم سے دور ہے تعلیم سے دور ہے ان کو موقع وہ آ کر تعلیم حاصل کرے لوگوں نے تب بہت کوششیں کی اور آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اوہیسی کو پارکس سلالہ اور ارد برادری سے دور کر دے میں ان سے کہوں گا تمہاری کوشش ناکام ہوگی تم چاہے کنی بھی کوشش کر لو اکبر اوہیسی کا دل تھوڑکتا ہے تو ارگوں کی محبت کی وجہ سے ان کی محبت کریں اور یہ محبت خائم رہے گی اگر چند چند شہر بھی ان کی سانیشوں کا شکار نہیں ہوگا اور اس رشتے میں کبھی کوئی قرار آنے نہیں دیکھا اگر میں یہ بھی کہوں کہ بلک نہ ہوگا کہ جب خون میں تھا گولیوں میں تھا جسم بھٹا ہوا تھا تو اپنے بازووں پہ اٹھا کر دلاخانے تک پہنچانے والا کوئی اور نہیں عرب بھائی تھا یہ بلالہ تھے یہ تھے سادی کے ہاندار والے اور حوالگین والے یہ سارے لوگ تھے تو اگر اکبر اکدین اویسی کیسے بھول دائے گا ان کے احسان کو اگر ذرا بھی کوئی اٹھائے گا تو اگر اکبر اکدین اویسی اس احسان تو رہتی دنیا تک کبھی نہیں بھولے گا ایک تو احسان تھا ہی تھا کہ اس گلے گار پر اپنے اعتماد کا اظہار کر کے مجھے ملے بنانے کا وہ احسان اتنا بڑا تھا کہ کتنا بھی کچھ بھی کرو تو کم تھا لیکن پھر اس خیرابات کے مسلمانوں نے اور ایک احسان تلے مجھے دبا دیا موت کے دروازے پر تھا تو یہی آپ سب کی دعا تھی کہ دعاوں کا یہ بہت بہت احسان ہے یہ صرف میرے اوپر نہیں ہے یہ احسان میری اولاد پر ہے یہ احسان میرے بھائی پر ہے یہ احسان میری بوڑی ماں پر ہے یہ احسان میری دیلی پر ہے میری چھوٹی بچی پر ہے اگر آپ سب کی دعا نہیں ہوتی تو شاید یہ بچہ یتیم ہو گیا ہوتا میری بیٹی یتیم ہو گئی ہوتی میرے بھائی کے کھانے پر میری میت کا بوڑ آگیا ہوتا اور میری ماں کے سامنے میری میت کا غمر ہے یہ احسان ہے اور اس احسان کا بدلہ میں احسان دوں گا کہ میں اور یہ میری اولار اگر اپنے جسم کی چوری بھی نکھا رکھ اس کی جوتیا بڑا کر آپ کی خبروں کی نظر کر دیں تب بھی آپ کے دعا احسان کا بدلہ وہاں مقبر اتیل اوہ اس کے اولاد ادا نہیں کر یہ احسان ہے جس کو ہم کبھی نہیں بلائیں یہ احسان ہے دنیا میں انسان دولت کمائے گا عزت کمائے گا شہرت کمائے گا لیکن آخر میں تو اس دنیا سے جانا ہے جب جائے گا تو کیا لے کر جائے گا کیا یہ دولت دنیا میں جو کمائی گئی ہے وہ لے جائے گا کیا شہرت بخشیس کا سبب بنے گی کیا دولت بخشیس کا سبب بنے نہیں میرے بھائی انسان کے ساتھ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں جاتا اگر کچھ جاتا ہے تو اس کا نیک عمل جاتا اور آج یہ گنے گار یہی کوشش کرنا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ میرا خاتمہ خیر پر کرے اور آخری وقت مجھے کلمہ نصیب فرمائے اور کلمہ کلمہ نصیب فرمائے اور خبر کے عذاب سے مجھے محبور رہے یہی دعا ہے لیکن یہاں خیار کا کہنا ہوں اس مغرب کے درمیان کا وقت ہے جب اللہ میرے کام کو خبول کرے گا اور میرے کام کا عجر مجھے دے گا تو میں اللہ سے پکار پر کہوں گا اے پاک پروردگار تو میرے اس کام کو خبول کر کر مجھے جو عجر دے رہا ہے مجھے جہنم کی آگ سے ندار دے رہا ہے اے پروردگار اس عجر کا حق دار صرف میں رہی ہوں اے اللہ اس عجر کے حق دار چند وائد گٹے کہ ہر مسلمان ہے ہر گھر ہے اے اللہ تو میرے ساتھ میری اولاد کے ساتھ اتنے کی حجر کو میرے حرقے کی عوام میں برابر بات دے برابر بات میں آج بھی دعا کرتا ہوں اگر اے اللہ تجھے یہ کام پسند آ رہا ہے تو اس کو خبول کر رہا ہے تو اس کا عجر تم مجھے اور میری اولاد کے ساتھ ساتھ میرے حرقے کی عوام کو دے دے اگر ان کا اعتماد ان کا بھروسہ نہیں ہوتا تو شاید میں آج رکنے سنبل ہی نہیں ہوں اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ذاتی سرفہ ہے بے شک یہ میرا ذاتی سرفہ ہے لیکن اس ذاتی دورت یہ ذات کی شہرت اس کیسے آیا ذات کی دولت ہے ضرور لیکن اس ذات کو عزت شہرت دولت و افتدار ملی تو میرے مرہوم باپ کے دعاوں کا نتیزہ ہے اور جماعت منجل سے اتحاد مسلمین کا تُفیر ہے اور غریب مسلمانوں کا اعتماد و بھروسہ و دعا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ذاتی سرفہ تو یہ ذاتی سرفہ ذاتی سرفہ کیسا ہوا اگر منجلس مجھے اے ملے نہیں بلاتی تو ناج سب ہوتی نہ شہرت ہوتی نہ دولت اگر یہ عام بھروسہ نہ کرتی تو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ضرور کہوں گا محصد کے لئے نہیں شہرت کے لئے نہیں دولت کے میرے آخر کا سودہ اگر مجھ میں دیانت داری نہیں ہوتی میں چھوٹا ہوتا بیوار ہوتا اگر دھوکے وار ہوتا تو نہ الیکشن میں جیتا نہ دو دو تین تین گولیاں لگنے کے بعد زندہ رہتا ارے اللہ راضی تو دنیا رہا دنیا ختم کرنا چاہ رہی تھی بعض لوگ دنیا میں لیکن اللہ راضی نہیں تو اللہ جب تک راضی ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو ہلا نہیں میرا ہر اقدام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے آخرت کا سودہ سمجھ کے کرتا ہوں اور یہ وسی دل اتنا وسی ہے کہ بہت سی نائن سافیوں کو بھی نظر نہیں میرے اوپر ہونے واہ ایک ایک ظلم کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے اللہ جو فسرہ کرے گا مجھے قبول ہے دنیا انصاب دعا نہ دے مجھے پروا نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا ایمان ہے کہ مجھے انصاب اللہ دے اللہ انصاب دے اور ضرور اللہ انصاب دے اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمارے ان بھٹکے ہوئے بھائیوں کے دلوں میں محبت دال دے اللہ ان کے دلوں میں دلوں سے نفرک کو حتم کر دے محبت کو دال دے جو دور ہے ان کو خریب لانے جو ناراض ہے ان کے ناراض گی کو دوب کر لے منلس اتحاد المسلمین ہمارا آپ کا ایک مرکت ہے اور آئی سارے ہندوستان کی نظریں اگر کہیں پر پکی ہے تو منلس اتحاد المسلمین کی خیادت پر ہے کیا آپ ادواز سے ارکار کریں گے لوگ بولتے تھے کہ ایک ایم پی کیا کرے گا ایک ایم پی سے کیا ہوگا لوگ وردے بلدے تھے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ بلدو کیا یہ ایک ایم پی تلاخ سراسہ کے معاملے میں ترہا پرلمن پہ کھڑا کر کیا تمہاری عزت کی عبادت نہیں کرا کیا تمہارے غرور پر کامیابی سے نہیں اترا بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر بلدو پان سو کی تینار میں فرد واہ ہے کھڑا ہوا اور بیواقی سے بول رہا ہے غر کر منلس بیواقی کا نام ہے جما مردی کا نام ہے حق گوئی کا نام ہے حق پرستی کا نام ہے چور کھوکا بیمانی کا نام منلس نہیں اور آپ اور ہم کچھ ہیں تو جماعت کی مرکزیت ایک ایسی چیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں اشار فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ایسی جماعت سے رابستہ ہو جاؤ جس جماعت سے زیادہ تعداد کے مسلمان رابست آگر تم ایسی جماعت سے رابست ہو جاؤ گے تو اللہ کا راست ہاتھ تمہاری حفاظت کرے گا اور جماعت سے بالی بھر کی بھی دوری اختیار کرو گے تو تم شیطان کے ساتھی ہو داؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدی شریف ہے آج منرس کام کر رہی ہے اور کام کے ذریعے اپنی پہچان پچھوڑ رہی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس کام کو خبول کرے اللہ ہمارے اس کام کو خبول کرے اس عمارت کو جلد جلد تکمیل کروا دے اور اس عمارت میں ماسون نون حالوں کو نہ صرف تعلیم بلکہ اول درجے کی تعلیم مہیا پرانے کی استطاع محابیل سلاح یرکہ فرمائے اور یہ عمارت 40,000 سکوئر بٹری کتنی 43,000 26 26 کلاس روم ہے تین لاب ہے فیزیکس کیمیسٹری باٹنیز آورج چھے وکیجنل ٹریننگ کے بڑے بڑے ہال ہے جہاں پہ سوئنگ جہاں پہ کارچو جہاں پہ میجی ڈیزائننگ جہاں پہ کمپیوٹر کے کلاس جہاں پہ سپوکن انگلیش اور دوسرے جو کینوپی جو جھوپڑی کی طرح ہے وہاں پہ بہت بڑی لائبرری وہ کتب خانہ آئے گا تاکہ بچے وہاں پہ کتب خانے میں لائبرری کے تعلیم کے ذریعے علم حاصل در سکے یہ سکول مکمل فری رہے گا ہم کسی سے بھی ایک پیسہ نہیں لیں لیکن الحمدللہ آج یہ سکولوں کی میار کو دیکھ کر ایک رئیس ایک مالدار لیکن ان بچوں میں ایک بچہ ہے جو نہیں کھا رہا تھا میرے بچے سکھا بیجے آپ بھی کھول اپنا کھول وہ نہیں کھول مجبور کیا تو نہیں کھول روتے اپنا دبا کھول اور کھولتے ہی اس میں کچھ بھی نہیں تھا تو معصوم نے کہا اکبر بھائی میرے والد بورچی ہے آٹھ دن سے بیمار ہے اور کام پر نہیں گئے تین دن سے ہمارے گھر میں چورا نہیں جلا اس لیے میرے ٹپن میں کچھ نہیں ہے اس چیز کو دیکھ کر میرے آکھوں سے آسو میں لگے آنکھوں سے آسو اور دل میں خیال آیا کہ پڑھا تو رہا ہوں اللہ اللہ آج نو ایسی سکول او ایکسلنس کے جتنے بچے ہیں تیرہ ہزار بچوں کو ہفتے میں دو دن اندہ دیتا ہوں میں اُبال کر اور ان کو خجور لیتا ہوں ان کو موج ہم سک کا جنور ہے ہم سک کا اتحاد ہے ہم سک کا جذبہ ہے تو عمارتوں میں کھانا ہوا نہ دل آرہ اس کی عبارت آپ کی ذمہ داری بہر بہت بہت باتیں ہیں اور بھی ہوتے رہیں گی آپ سے ہی کہوں گا کہ وقت کی ندا تک دوش و دشمن کو پہچان اور اپنے حق کے لیے منیلس جو لڑائی لڑ رہی ہے اس میں منیلس کا تعاون